ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رزدہ مل جائے اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کا پیار مل جائے تو آج جیسے امتِ مسلمہ محبت اور پیار سمجھ بیٹھی ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر نہ محبت ہے نہ پیار ہے آج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا بہت ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ نوازہ ہوا بہت ہے تو اس کی یہی بات ہے کہ اللہ ہم سے دنیا میں بھی راضی ہے اور اسی طرح اللہ ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح ہم سے راضی ہو جائے گا یاد رکھیں یہ مال و دولت یہ فیکٹریاں یہ بینک بیلنس یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ انسان کی جدادیں یہ انسان کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو چکا ہے جبکہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر راضی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے پہ راضی ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں بندہ یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھنے نہیں آتا تو میرے تو رزق کی فرمانی بہت زیادہ ہے میرے پاس تو مال و دولت کے خزانے بہت زیادہ ہیں مجھے تو عالی شان بنگلے سے بھی نوازا گیا ہے میرے تو تمام بینکس ایکاؤنٹ جو ہیں وہ میری رکم کے ذریعے سے فول ہو چکے ہیں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا مال اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کی سوچ بالکل غلط ہے اس کا یہ کمسیپٹ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے یہ اللہ کا پیار نہیں ہے جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اسے اللہ اپنے در میں آنے کی اسے اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں احباب اگر اللہ آپ کو بلاتے ہیں اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ رحمان اُم بے راضی ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اے خدا کو یاد کرنے سے آج گھروں کے اندر سکون تلاش کرنے والے آج اپنی دولتوں کے اندر سکون تلاش کرنے والے آج دنیا کے اندر سکون تلاش کرنے والے کہیں پہ ایٹی ونگ کی گولی رہ رہی ہیں کہیں پہ ایسا انجیکشن لگوا رہی ہیں کہ رات کو سکون کی نیند آ جائے اللہ ایسی سکون کی نیندوں کو چھین کے اس بندے کو سمجھانا چاہتا ہے بندے اپنا مال بھی خرچ کر رہے تیرا وجود بھی تکلیف کے اندر سے گزر رہے اگر یہ تُو بات نہیں چاہتا تُو آجا میرے در کے اوپر آ کر سجدہ کر لے میں تیری تمام بیماریوں کو دور فرما دوں گا تو یہی اللہ کی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیار ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ سر بنایا ہے اپنے در پہ جھکنے کے لیے بنایا ہے اور اس سر کے اندر ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں فٹ کی ہیں دنیا کے تمام مالو خزانے کو ایک پلے کے اندر رکھ دیا جائے اگر اللہ کی ایک نعمت کو ایک پلے کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر بھی رحمان کی اس نعمتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا کی ہیں اس رحمان نے کتنا عظیم نور عطا کیا ہے اگر ساری کیانات کے مالو خزانے ایک پلے کے اندر ہوں اس بندے کے پاس تمام دنیا کا مالو خزان ہو لیکن اگر اسے دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں نہیں دی تو یہ بندہ کیا کر سکتا ہے ایک میں بات پڑھ رہا تھا ایک امریکہ کا امیر ترید انسان اپنی آخری عمر میں جا کے اسے اللہ نے یہ بیماری دی کہ اس کے پوروں کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے بند ہو جائیں اور اپنی مرضی سے کھل جائیں اللہ تو بندے کو عزماتا ہے کہ آجائے میرا بندہ کہاں پہ بھٹک چکا ہے کس رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کس محبت کو کس پیار کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بندہ تو میری طرف آ جائے میری محبت کی طرف آ جائے میں اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں تو اس بندے نے اپنا علاج کروایا مالو مطا اپنا خرج کر دیا انس کا بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ابباجان آپ کی دنیا کے اندر کوئی خواہش ہو تو بتائیں کہنے لگیں کہ بیٹا اگر مالو مطا سے خواہشات پوری ہوتی تو آج دنیا کا جتنا مال میرے پاس ہیں وہ خرج کر کے اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول لیتا بند کر لیتا لیکن اب تو ڈاکٹر ایک چیپی لگا دیتا ہے تو میں دنیا کے نظارے دیکھ لیتا ہوں تو بیٹا کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اس مالو مطا کے اوپر ناز نہ کرنا اس پہ تقبر نہ کرنا اس نے بھی اپنے بیٹے کو غیر مسلم ہوتے ہوئے سبق دی ہے بیٹا دولت پہ ناز نہیں کرنا آج مسلمان ہو کے دولت پہ کی یہ ناز پھرتا ہے آج اسی دولت کے سر کے اوپر ناچتے ہوئے اس دولت کو حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی بھائی غریب ہے تو اسے بولنا گوارہ نہیں کرتا اگر کوئی بہن غریب ہے تو اسے بات کرنا گوارہ نہیں کرتا ماں باپ بڑے ہو گئے ہیں بیچاروں نے وہ پرانے دور کے اندر زندگی بزر کیے ہوئے آج اس کے مربل کے اوپے تھوک دیں تو یہ والدین کو ڈاٹتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ تھوک دیا ہے میں نے تو اتنے پیسے لگا کے یہ مربل تیار کیا تھا تم اس تھوک کے ذریعے سے میرے بچوں کے اندر جرازین پیدا کر رہے ہو بابا کی چار پائی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے یہ معلومتہ ہے جو والدین کی عزتوں کو چھینٹا ہے یہی معلومتہ ہے جو رشتہ داروں کی اپس میں قطع تعالقی کرواتا ہے جو بھائیوں کے رشتوں کو جدا کرتا ہے وہ یہی مال ہے اور جو بہنوں کے رشتوں کو تلخ کر دیتا ہے اور بہنیں چیز چیز کے اپنے بھائیوں کے اس پیار کو ترستی رہتی ہیں تو وہ بھائی نہیں ملتے جو پیار دے دیں وہ تلاش کرتی ہیں کہ میرا بھائی مجھے وہ پیار دے مجھے وہ محبت دے جب میں چھوٹی تھی میرا بھائی مجھ سے بھی چھوٹا تھا تو اپنے بھائی کو میں نے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا تھا تو یہ میرے سینے کے ساتھ لگتا تھا اور کسی کو کوئی بات بھی مجھ پہ آنے کو کوارا نہیں کرتا تھا آج بہن وہ پیار تلاش کر رہی ہے لیکن آج معلومت آ کے آ گیا آج لینڈ کروزرے کے آ گئی آج اس کے پاس فیکٹریاں کے آ گئی آج اس کے پاس بینک فیلنس کے آ گیا اس معلومت آ کے ذریعے سے اپنے رحمان کو بھی بھول چکا ہے اور اپنے رہنے والے انسانوں کو اپنے بہن بھائیوں کو بھی بھول چکا ہے یہ کیسا معلومت آ ہے تو پھر شاعر بھی تڑک اٹھتا ہے کیا کہتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یہ ہے رحمان کی محبت آج دولتوں کے پیچھے محبت آسد کرنے والے آج اپنے گھران کے بنا کے اپنے بڑے بڑے بلنگیں بنا کے اپنے محلات بنا کے وہاں پہ سکون تلاش کرتے ہو سکون تمہیں یہاں پہ نہیں ملے گا سکون تمہیں ملے گا تو مسجد کی چٹائنگ کے اندر ملے گا تمہیں اگر سکون ملے گا تو رب کے قرآن کے اندر سکون ملے گا تو یہ زندگی یہ چھوٹی سی زندگی ہے تو ایک آنکھ بھی اگر اس رحمان کی اس نعمت کے مقابلے کے اندر تیرے بالو مطاب کو رکھا جائے تو رحمان کی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنے بالو مطاب تکبر کیوں ہیں اس رحمان نے تجھے خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے آنکھیں عطا کی ہیں تیرا چمکتا ہوا چہرہ ہے تیری دہتی ہوئی زبان ہے تیرے کانوں کے اندر اللہ نے سمات کا عالی رکھ دیا ہے تیرے بتیس دانتوں کو بنا دیا ہے دو جبروں کے درمیان زبان کو رکھ دیا ہے تیرے سانس کے نظام کو بنا دیا ہے تیرے دماغ کے نظام کو بنا دیا ہے اس چھوٹے سے حصے کے اندر اللہ نے اتنی بڑی چیزیں اور دنیا کی جو چیزیں مقابلہ نہیں کر سکتی ان کو اس نعمت کے مقابلے میں بنا کے اللہ نے ایک چھوٹے سے سر کو بنا کے کہا ہے آپ بندے اتنی بڑی نعمت تجھے میں نے عطا کی ہے اگر سارا معلومت آخر کر دے آنکھیں نہیں مل سکتی اگر اپنی دنیا کی ساری پونجی ختم کر دے تو تجھے کانوں کے اندر سے سمات اٹھا لوں تو تجھے یہ نہیں مل سکتی اگر زبان کی جو گویائی بولتا ہے جس کے ذریعے تو اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے اگر اس زبان کے اندر سے بولنے کی طاقت کو سلک کر دوں تو ساری دنیا کا معلومت آبی خرچ کر دے تو اس کے اندر سے ذرا بھی ٹیڑ پن ختم نہیں کر سکتا تو بندہ تکبر کیوں کرتا ہے تو پھر اللہ کے دربے کیوں نہیں آتا کیوں اس دولت کے اوپر ناز کرتا ہے کیوں اپنی ان بلنگلی کے اوپر تکبر کر کے بیٹھا ہے آج اپنی یہ چلتی ہوئی جوانی کے اوپر ناز کرتے ہو کیوں اس سینے کے اندر دل کے اندر خلط محبتوں کو لے کے آتے ہو جب زندگی کا پتہ نہیں ہے جب یہ پتہ نہیں کہ ہم نے رحمان کے پاس پیش ہونا ہے تو پھر اپنی جوانی کے اوپر تکبر کیوں اپنے مال و دولت پہ تکبر کیوں اپنے حسد نصر پہ تکبر کیوں اپنے حسن و جمال پہ تکبر کیوں اپنے مال و دولت پہ تکبر کیوں کرتے ہو جب یہ پتہ ہے کہ ہم نے رحمان کے پاس پیش ہونا ہے بندے یاد رکھ کہ جب تُو رحمان کے پاس پیش ہوگا تو تیرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو پھر اگر اس سر کو چکھا دے اپنے رحمان کے در پہ آکے اللہ تجھے دنیا کی نیمتے ہی نیمتے دیتا چلا جائے گا اگر رحمان کے در کے اندر آکے اگر رحمان کے اندر در کے اندر آکے اگر میری محفل کے اندر کوئی ایسا انسان مجود ہے جو بے نماز ہے آج کے بعد وہ یہ تہیہ کر کے جائے کہ وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا رسول اللہ نے فرمایا بین العابدی وبین القبر در کسلا بند مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان پھر کرنے والی چیز نماز ہے جو نماز پڑتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑتا وہ بندہ مومن نہیں ہے آج مسلمان کہنانے والے اپنی نماز دوں کے تاریخ بنے ہوئے ہیں جو نماز پڑتے ہیں ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں ان کو حیج نظر سے دیکھتے ہیں انسانوں کہاں بھٹک گئے ہو یہ دروازہ تھا یہ گھر تھا جو تمہیں رحمان کے قریب کر دے تم نے تو اس رحمان کے گھر سے آنے والے لوگوں سے دکرت شروع کر دی ہے تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی اللہ کا پیار حاصل ہو جائے گا اپنی نمازوں کی فکر کریں اپنی نمازوں کے اندر اتمیلان لے کے آئیں مومن بنبا تو وہ ہے جو ایک نماز کو ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی تلاش کے اندر رہتا ہے کہ کس وقت ٹائم ہو نماز کا اور جا کے میں اپنے رحمان سے باتیں کرنوں جن کو محبت کچھ کالیمات اپنے رب سے بھی کہلیں کچھ اپنے دکھڑے رب سے بھی سنان لیں کچھ اپنی فریادیں مانگ لیں کچھ اپنی بیبسی کا اظہار کر دیں کوئی چیز ہمیں ضرورت ہے تو ہم ایک اللہ سے اس چیز کو مانگ لیں اگر یہ تڑپ اگر دل کے اندر نہیں اپنی جوانی پہ ناز نہ کرو آج جوانی پہ ناز کرتے ہوئے غیر مہرم کی طرف دیکھتے ہو غیر کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو اگر تیری فجا سے تیرے ہمسائے کو اتنی تکلیف پہنچے کہ وہ اپنی بیٹی کے تحافظ کے لیے اپنی دیواروں کو مجبور کردے اپنے دروازے پہ جنگلہ لگمانے پہ مجبور ہو جائے تو سمجھ کہ تیری جوانی جو ہے وہ رحمان کے ہاں کسی محبت کے عامل نہیں ہے پیار کے حامل نہیں کیونکہ تو انسانوں کا عضا چاہتا ہے تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ حقیقی معنو کے اندر اپنے رحمان سے محبت کرتا کہ حقیقی معنو کے اندر سچے معنو کے اندر تو آ جاتا رحمان سے محبت کرنے کے لئے اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آئے اور آ کے مجھ سے معافی مانگے میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما تو صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے رستے کے اندر اپنے رستے سے اس نے ایک گانٹے دار جھاڑی دیکھی اور جھاڑی کو دیکھنے کے بعد اس کو اٹھا کے سائیڑ پہ رکھ دیا جب اس کو سائیڑ پہ رکھا تو اللہ کے حبیب جناب محمد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس بندہ مومن کو معاف کر دیا ہے اس کی گلتیوں کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے تو اللہ تو وہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح میرا بندہ میری دہلیز کے اوپر آکے مجھ سے معافی مانگے تو صحیح اللہ تو طلب کار ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور آکے مجھ سے معافی مانگے اور میں اپنے بندے کو معاف کر آج زبانوں پہ اور کلمے ہیں آج ہمارے دلوں کے اندر منافقت پیدا ہو چکی ہے حسد پیدا ہو چکا ہے ہماری زبانوں کے ذریعے سے لوگوں کی گیتے تو ہو سکتی ہیں اپنی آج کا مسلمان ہو کے کلمہ توحید کو پڑھنے والا اپنی زبان سے قرآن کے کلمے کو جاری نہیں کر سکتا یہ زندگی یہ چھوٹی سی زندگی ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے موت کا کیا بتہ ہے کہ کس وقت موت آجائے اور یہ موت جب بندے پہ آئے گی کیا سقرات سامنے میرا ہال ہے تجھے کیا سناؤں میرے خدا تیرے سامنے میرا ہال ہے تیری نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ تیرے ایک کرم کی بات ہے تو میری ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اللہ تیری تو ایک نگاہ کی بات ہے تو مجھے درم کے اوپر ٹکنے نہیں دیتے بلکہ اسے اپنا رب اس کا خالق اپنے گھر میں ہانے کی بار بار تو فریق دیتے ہیں بندہ جو میرا ہوا اگر بندہ جو ہے یہ بندگی سے سجدہ ہے اگر بندے کے اندر بندگی نہیں تو بندہ کس چیز کا ہے اگر اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا کیا ہے تو یاد رکھنا ان چڑیوں سے اچھے بن جانا جو صبح اٹھتی ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے یہ محلات ہیں ہمارے پاس کوئی جدادیں ہیں جہاں سے ہم کھانا پینہ لے کے آ جائیں گے کیا ہماری کوئی فیکٹری ہیں یا ہماری کوئی نوکری ہیں یا ہماری کوئی جاب سے ہیں ان کو کسی جیل کا کوئی علم نہیں لیکن صبح صبح یہ درست مو پہ بیٹی ہوئی چڑی چڑی چہہا رہی ہوتی ہیں اللہ کی حمد و صنا دیان کر رہی ہوتی ہیں اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں بنایا ہے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تجھ سے مانگیں یہ صبح بھی جاتی ہیں تو اللہ سے مانگتی ہیں اور رات کو بھی واپس آتی ہیں تو آکے اسی رحمان کے نبنوں کو گاتی ہیں آج رحمان کا بنتہ ہوگے اگر اس کی فجر کی نماز جو ہے بسترے کے اندر تھا عبرتناک واقعہ گناہ کاروں کا عبرتناک واقعہ اس کتاب کے اندر جو ایک واقعہ لکھا گیا وہ یہ ہے کہ چار دوست سے آپس میں انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم ایک دن جائیں گے جا کے فلاں جگہ پہ سینمہ ہے اور جا کے مجرے کو دیکھیں گے انہوں نے اپنی یہ بات پکی کی بندہ مومن میری بات کو توجہ سے سنیں اگر نوجوان بیٹھے ہیں ایسے جو فہاشی اور بدکاری کو عام کرتے ہیں خدا رہا ہاتھ جوڑ کے ارز کروں گا کہ اپنے رحمان کی دھلیز بھی آجو ان چاروں نے پلین بنایا جہاز کے ٹکڑ خریدے گئے تو پہنچ گئے وہاں پہ جا کے سین میں کے اندر وزیار دیکھ رہے ہیں گندی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں برہنا عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ایک شخص ان کا دوست وہاں پہ بہوش ہوا ایک ساتھی نے کہا کہ کلمہ پڑو لا اللہ اللہ دوسرا کہتا ہے کہ چھوڑ اسے سامنے کرو ان مجرہ والوں کے سامنے جو کر رہے ہیں ان کے سامنے کرو یہ حوش پہ آ جائے گا اس کی جلدی جلدی اس کو باہر لانے گیا باہر لانے کے بعد اس بندے کی وابسی کی ٹکٹ لی گئی تو وہاں پہ ہوائی اٹے پہ ہی اس کی شگل تبدیل ہو گئی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا آج تیرے جرانے تجھے برباد کر رہے ہیں آج رحمان کی وہی رحمت پکار پکار کہہ رہے ہیں میرے بندے کہاں بھٹکیا ہے کہاں چلا گیا ہے آجا میری رحمت پہ آجا میرے در کے اوپر آجا میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو مات پر دوں آج رحمان کی تحلید کو چھوڑ کے اگر انہی گنوکاروں کی تم تحلید پہ جاتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم رحمان کے در کو چھوڑ کے جاتے ہو تو تمہارا حشر حارون کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا فرغان کے ساتھ ہوگا اللہ ایسے بدبختوں کو بے نمازوں اور کنہ گار لوگوں کو اس سب کے اندر کھڑا کرے گا جو دنیا کے اندر رحمان کو بلا چکے تھے رحمان کی محبت کو چھوڑ چکے تھے ان کا انجام بھی یہی ہے آؤ بھائیو یہ دعوت ہے یہ پیغام ہے یہ فکر ہے اللہ کا نام لے کہ کہتا ہوں اپنے زندگیوں کو تفضیل دیجئے آجائے رحمان کی تحلیز کے اوپر کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سانسیں یہ تسبیح سے یہ من کا گر جائے اور یہ سانسیں دوبارہ حاصل نہ ہوں اور پھر پشتاتے رہیں ساری زندگی اپنی اقبر کی زندگی کو پشتاتے رہیں اللہ تو قرآن مجید کی اندر سورة نساء میں فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے گے اللہ نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں داخل کرے بلکہ اللہ تو چاہتا ہے اللہ تو وہانے تلاش کرتا ہے کہ بندہ مومن آئے دوسری میری تحلید پہ میں اس بندہ مومن کے ساری زندگی گناہوں کو معاف کرنے کے راضی ہوں میں تیار ہوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک رحمان کی تحلید پہ آکے اس رحمان کے آگے سجدہ رضو کہ اپنے گناہوں کی معافی کو مانگو اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر ان کو بھی لے کیوں کے اندر تبدیل کر دے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رحمان سے محبت کریں اپنے رحمان سے پیار کریں یہی حقیقی زندگی ہے یہی حقیقی کامیابی ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمان موسیقی